بولی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ہولو مین اپنے پہلے فارمولے سے جس سے وہ چیزوں کو گائب کر سکتا تھا اس نے کئی سارے جانوروں کو گائب کیا ہوتا ہے اور اب جب وہ کامیاب ہو چکا ہے تو وہ اپنے سارے کلیکس کو بتاتا ہے کہ میں نے وہ دوا بنا لیے اور سب کے سب لیب میں آ جاؤ اب وہیں پر ایک گوریلا ہوتا ہے جس کو انہوں نے گائب کیا ہوتا ہے وہ اس کو بڑی مشکل سے بھیوش کرتے ہیں اور وہ اسے بیڈ پر لٹا دیتے ہیں اس کے ہاتھ پر باند دیتے ہیں اور وہ اس پر وہ دوا انجیکٹ کرتے ہیں جو ابھی ابھی سیباسٹین نے انوینٹ کیے جس سے گائب ہوا جیب واپس اپنے استیتوں میں آ سکتا ہے اور جب وہ اس کے اندر وہ دوا انجیکٹ کرتے ہیں تو اس گوریلا کو بہت پرابلم ہوتی ہے اس کی دل کی دھڑکن بڑھنا شروع جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب گوریلا نہیں بچے گا لیکن وہ اس کے دل میں شوق لگاتے کرنٹ کا جھٹکا دیتے ہیں اور دیرے دیرے یہ دکھاتے ہیں کہ اس کی دل کی دھڑکن سٹیبل ہونا شروع جاتی ہے اور ایک ایک وین کر کے اس کی پوری باڈی دھیرے دھیرے وزیبل ہو جاتی ہے اور گوریلا واپس اپنے پورے استیتوں میں آ جاتا ہے یہ دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا عوشکار سفل ہو گیا ہے اب یہاں پر جتنے بھی پریयوک چل رہے ہوتے ہیں جتنے بھی ریسرچ چل رہی ہوتی ہے یہ سب آرمی کے لئے چل رہی ہوتی ہے اور آرمی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سباسچے نے جھوٹ بول دیتا ہے کہ ابھی مجھے کامیابی نہیں ملی وہ بولتا ہے کہ مجھے کچھ اور وقت چیئے آرمی والے بولتے ہیں کہ ہم تمہیں پہلی بہت وقت دے چکے ہیں اور جلدی سے تم نے اس کا آؤٹپٹ نہیں نکالا تو ہم تمہاری جگہ کسی اور کو ہائر کر دیں گے اب جب وہ وہاں سے بہاں نکلتے ہیں تو لنڈا اور میٹ جو اس کے ساتھ اس میٹنگ میں گئے ہوتی ہیں وہ بولتے کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا وہ بولتا ہے کیونکہ میں اس دوا کو انسان پر پریوک کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اپنے آپ پر پریوک کرنا چاہتا ہوں اور وہ اپنی پوری ٹیم سے ملتا ہے اور انہیں جھوٹ بولتا ہے کہ آرمی نے ہمیں یہ دوا انسان پر پریوک کرنے کی اجازت دی دیئے اور میں اسے اپنی باڈی پر پریوک کرنا چاہتا ہوں اور لنڈا اور میٹ بھی اس کا اس جھوٹ میں ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد سیبیسٹین اپنی باڈی میں ایک گائب ہونے والی دوا کو انجیک کرواتا ہے اسے بہت پین ہوتا ہے اور فائنلی وہ گائب ہو جاتا ہے لیکن گائب ہونے کے ساسا تو بھیوش بھی ہو جاتا ہے اور اسے ہوش میں آنے میں سترہ گھنٹے لگتے ہیں اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے روشنی برداشت نہیں ہو رہی ہوتی وہ بولتا ہے کہ لائٹس بند کرو اور ساری لائٹس بند کر دی جاتی ہیں سیبیسٹین اب پوری طرح گائب ہے اس کا چیک اپ کرتے ہیں اور اس کی باڈی پوری طرح سے نورمل ہوتی ہے اور دیرے دیرے اس کے آسپا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں کمفرٹیبل نہیں لگتا انہیں سیف نہیں لگتا انہیں ہمیشہ سے لگتا ہے کہ سیبیسٹین ان کے آسپا سے اس کے بعد تین دن ہو جاتے ہیں اور سیبیسٹین کو واپس لانے کا یعنی کی ویزیبل کرنے کا وقت آ جاتا اور وہ اس کے اندر والی دوہ انجیکٹ کرتے ہیں جس سے انسان دوبارہ دکھنا شروع ہو جائے گا اور جب وہ اس کے اندر دوہ انجیکٹ کرتے ہیں تو سیبیسٹین کو بہت پین ہوتا ہے وہ ویزیبل نہیں ہو پاتا اور وہ مرتے مرتے بستا ہے اس کے بعد سیبیسٹین کیلئے ایک ماسک بنایا جاتا ہے تاکہ سب اسے دیکھ سکیں اور آج سیبیسٹین کو پورے دس دن ہو چکے ہیں جب وہ ادریش ہے اور اس بات سے سیبیسٹین بہت چڑ جاتا بہت پریشان ہوتا ہے اور اسی کے چلتے اس کی میٹ سے بہت بھی ہوتی ہے وہ میٹ میں بہت چلاتا ہے وہ بولتا ہے کہ پچھلے دس دنوں میں تم نے مجھے جتنی سویا چوبائی ہے جتنا روشنی میں جلایا ہے اس کو میں ہی جانتا ہوں دراصل اب سیبیسٹین کی دماغی حالت بھی کچھ الگ ہوتی جاری ہے وہ پچھلے دس دنوں سے گائب ہے اور وہ پریشان ہو چکا ہے اور وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور ایک دن سیبیسٹین بہت اوب جاتا ہے اور وہ لیب سے نکل کر اپنے گھر جاتا ہے اور جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پڑوس میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو نہانے کے لئے جاری ہوتی ہے دراصل سیبیسٹین کی اس لڑکی پر کافی وقت سے نظر ہوتی ہے اس کے بعد سیبیسٹین اپنا ماسک اتار دیتا ہے اور اس کی ڈور بیل بجاتا ہے جب وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا دراصل سیبیسٹین انویزیبل ہوتا ہے اور وہ اس کے گھر کے اندر گھس جاتا ہے اور اندر گھسنے کے بعد وہ اس لڑکی کا بہت بری طرح سے ریپ کرتا ہے اسی بیچ لینڈا سیبیسٹین کے گھر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ماسک اترا ہوا ہے اور اس بار سے لینڈا بھوٹر جاتی ہے اس کے بعد وہ واپس لیب میں آتی ہے اور وہ سب ڈسکس کرتے ہیں کہ سیبیسٹین کسی کے لئے بھی گھترا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بینا ماسک کے گھوم رہا ہے اور تب ہی وہاں پر سیبیسٹین آ جاتا ہے لینڈا بولتی کہ آج کے بعد اگر اس نے ایسا کیا تو وہ کمیٹی کو سب کچھ بتا دے گی سیبیسٹین لینڈا کی بات کو مان جاتا ہے لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر ہوتا ہے کیونکہ سب سیبیسٹین کی نیچر کو جانتے ہیں اس کا دماغ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے اور وہ اب یہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ سیبیسٹین پر چوبیس گھنٹے نظر رکھیں گے دراصل سیبیسٹین انویزیول ہوتا ہے لیکن وہاں پر ایک کیمرہ ہوتا ہے جس کے تھرو وہ سیبیسٹین کی ایمیج کو اس کی اینرڈی کو دیکھ سکتے تھے اب سیبیسٹین جانتا ہے کہ کیمرے سے اس پر نظر رکھی جاری ہے اور وہ اس لیب سے باہر نہیں نکل سکتا اسی لئے کیمرے کے ساتھ چھڑ چھڑ کرتا ہے اور اس میں ایک ریکارڈنگ چلا دیتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ سیبیسٹین وہی ہے اور وہ وہاں سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لنڈا کے گھر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ لنڈا کا افیر اسی کے کلیگ میٹ سے ہے اس بات سے سیبیسٹین کو بہت گصہ آتا ہے اور اسے گصہ اس لئے آتا ہے کیونکہ لنڈا اس کی ایکس گیل فرینڈ تھی اور اب گصے میں وہ اس کے گھر کی کھڑکی کا کانس توڑ دیتا ہے لنڈا باہر دیکھتی لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اسے شک ہوتا ہے کہ شاید یہ سیبیسٹین تھا اور جب وہ لیب میں فون کرتی ہے تو لیب میں جو آدمی بیٹھا ہوتا وہ بولتا ہے کہ سیبیسٹین یہی ہے کیونکہ اسے ابھی بھی سکرین پر وہ ریکارڈنگ دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں سیبیسٹین لیٹا ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سیبیسٹین یہی پر ہے لیکن سیبیسٹین وہاں پر نہیں ہوتا اور اب جب سیبیسٹین واپس لیب میں آتا ہے تو وہ گسے سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر ایک کتہ ہوتا ہے جسے وہ مار دیتا ہے اور اگلی صبح جب جانوروں کی ڈاکٹر سب جانوروں کو کھانا کھلانے کے لئے آتی ہے تو وہ دیکھتے کہ وہاں پر کتہ مرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس بارے میں سیبیسٹین سے پوچھتی ہے لیکن سیبیسٹین بولتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا لیکن وہ کنفرم کرنے کے لئے ساری ویڈیو ریکارڈنگ چیک کرتی ہے لیکن اس میں اسے کچھ بھی پتا نہیں چلتا اور آج رات کو پھر سیبیسٹین لنڈا کے گھر جاتا ہے اور لنڈا کو شک ہو جاتا ہے کہ ضرور یہاں پر کوئی نہ کوئی ہے اس بار وہ خود لیب جا کر دیکھتی ہے اور وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ سیبیسٹین نے انہیں بیوکو بنایا ہے دراصل سیبیسٹین وہاں پر ہوتا نہیں ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ساری ریپورٹ اس پورے پروجیکٹ کے ہیڈ کو یعنی کہ ڈاکٹر کریمر کو بتائے گی اور اب میٹ اور لنڈا ڈاکٹر کریمر کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں یہ سننے کے بعد ڈاکٹر کریمر کو بہت گھساتا اور بہت نراش ہوتے ہیں اور وہ میٹ کو اور لنڈا کو اس پروجیکٹ سے نکال دیتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر کریمر یہ بات اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں اور وہ فون کرتے ہیں لیکن ان کا فون ڈیڈ ہوتا ہے دراصل سیبیسٹین وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کریمر کو سویمنگ پل میں ڈوا کر مار دیتا ہے اگلی صبح سیبیسٹین لیب میں واپس آ جاتا ہے اور یہی پر یہ دکھاتے ہیں کہ لنڈا اور میں ڈاکٹر کریمر کے فون کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج وہ ایک میٹنگ بٹھانے والے تھے لیکن ان کا فون نہیں آتا اور جب لنڈا ان کے گھر پر فون کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی پانی میں ڈوپ کر موت ہو گئی ہے اس کے بعد لنڈا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں سب کو بتا دے گی کیونکہ ابھی تک جتری بھی لوگ اس لیب کے اندر ہیں وہ ہی جانتے ہیں کہ سیبیسٹین انویزیبل ہے اس کے عراوہ کوئی بھی نہیں جانتا اور جب وہ فون کرتی ہے تو اس کا فون بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے اب وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بھی دروازہ نہیں کھولتا دراصل سیبیسٹین نے سب کے کوڈ ڈی ایکٹیویٹ کر دی ہوتے ہیں اور وہاں پر صرف ایک ہی کوڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سیبیسٹین کا اب وہ سب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں سیبیسٹین کو کسی بھی حالت میں پکڑنا ہوگا کیونکہ سیبیسٹین ابھی اسی لیب میں اور جب وہ سب وہاں سے نکلتے ہیں تو جینیس کا پیچھے کو چھوٹ جاتا ہے اور جب وہ اسے لینے کے لئے جاتی ہے تو سیبیسٹین اس کو مار دیتا ہے اور اس کے بعد سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سیبیسٹین ہم سب کو ماننا چاہتا ہے تاکہ کسی کو یہ نہ پتا چلے کہ سیبیسٹین گائب ہو چکا ہے اب لیب میں ایک ٹریسر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی لوکیشن کا پتا لگا لیتے ہیں اور اسے وہاں پکڑنے کے لئے دو لوگ جاتے ہیں میٹ اور کارٹر لیکن سیبیسٹین کارٹر کو زخمی کر دیتا ہے میٹ اس پر فائر بھی کرتا ہے لیکن اس کو نہیں لگتا کیونکہ وہاں پر گرم ہوا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کافی ساری پرچھائیاں دکھ رہی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کارٹر اب بہت بری طرح زخمی ہے اور اسے بلڈ کی ضرورت ہے اور سارا بلڈ لے نکلے جاتی ہے اور وہاں پر سیبیسٹین آ جاتا ہے اور سیبیسٹین سارا کو مار دیتا ہے وہیں دوسری طرف کارٹر کی بھی موت ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر تینی لوگ بچے ہوئے ہیں لنڈا میٹ اور فرینک اب وہ سب سارا کو ڈھونڈ نکلے جاتے ہیں جو کھون لے نکلے گئی ہوتی ہے اور اس کی لاش انہیں ایک فریزر کے اندر ملتی ہے اور اسی بیچ میں سیبیسٹین فرینک کو بھی ایک لوہی کی چھڑ سے مار دیتا ہے یعنی کہ لوہی کی چھڑی اس کے آر پار کر دیتا ہے اور جب میٹ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو سیبیسٹین اسے بھی زخمی کر دیتا ہے اور وہ میٹ کو اور لنڈا کو ایک فریزر کے اندر بند کرتا ہے اسے آن کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ انہیں دراصل اس فریزر کے اندر تھنڈ سے مارنا چاہتا تھا اور اب فریزر کا ٹیمپریچر دیرے دیرے ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے لیکن لنڈا ہار نہیں مانتی وہ دروازے کا شیشہ توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ناکامیاب رہتی ہے اور میٹ بھیوش ہے کیونکہ وہ زخمی ہے وہی دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ سیبیسٹین پوری طرح سے تیار ہوتا ہے وہ ایک نائٹرو گریسلن بوم بناتا ہے اس پہ ٹائمر سیٹ کرتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی تیاری کرتا ہے اور یہاں پر یہ دکھاتے ہیں کہ لنڈا بھی ایک میگنیٹک پاور سے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے دروازہ کھولنے کے بعد وہ میٹ کو اس فریزر روم سے باہر نکالتی ہے اور اس کے سامنے آگ جلا دیتی ہے کیونکہ اس کی باڈی بہت زیادہ تھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اور اب وہ اس طرف جاتی ہے جہاں پر سیبیسٹین ہے سیبیسٹین لیفٹ سے باہر جا رہا ہوتا ہے اور دروازہ بند ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ سامنے لنڈا آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک سیلنڈر ہوتا ہے وہ اس میں آگ لگاتی ہے اور سیبیسٹین کو بہت بری طرح سے جلا دیتی ہے سیبیسٹین جل چکا ہے اور اس کے سارے کپنے جل چکے تو وہ دھیرے دھیرے گائب ہونا شروع جاتا ہے سیبیسٹین اب زخمی ہے گصے میں ہے اور وہ کسی بھی طرح سے لنڈا کو مارنا چاہتا ہے اس کے بعد لنڈا آگ بجانے والی پائپ لائن کو آن کر دیتی ہے جس سے پانی گرنا شروع جاتا ہے اور اب سیبیسٹین ہلکا ہلکا دکھنا شروع جاتا ہے لیکن وہ لنڈا کو بہت بری طرح مارتا ہے اور اس کی گردن پر پیر رکھ کر اس کا گلہ گھوٹ رہا ہوتا ہے اور لنڈا لگ بگ مرنے والی ہوتی ہے کہ پیچھے سے میٹ آ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا روڑ ہوتا ہے اور وہ اس سے سیبیسٹین کے سر پر بہت زور سے مارتا ہے جس سے سیبیسٹین وہی پر گر جاتا ہے اس کے بعد میٹ لنڈا کو اٹھاتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن ابھی بھی سیبیسٹین زندہ ہے اور وہ اسی روڑ کو اٹھاتا ہے جس سے اسے میٹ نے مارا ہوتا ہے اور وہ میٹ کو مارنے کے لئے جاتا ہے لیکن میٹ کو پتا چل جاتا ہے میٹ اسے دھکا دیتا ہے اور جو اس کے ہاتھ میں روڑ ہوتا ہے وہ الیکٹرسٹی وائر سے ٹکراتا ہے اور اس کی پوری باڈی میں کرنٹ فیل جاتا ہے جس سے وہ وہیں پر گر کر بھیوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر سیبیسٹین نے بوم لگایا ہوتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اسے فٹنے سے نہیں روک سکتے اور وہ کسی بھی طرح سے یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اب وہ لفٹ سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ سیبیسٹین نے ان کی ہر جگہ سے انٹری اور ایکزٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دی ہوتی ہے اسی لئے لفٹ کے ساتھ جو ایمرجنسی ایکزٹ ہوتا ہے یعنی کہ لفٹ جہاں سے اوپر اور نیچے آتی ہے وہیں پر شافٹ لگی ہوتی ہے جس کے سارے وہ اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تب ہی بوم پھڑ جاتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں تب ہی لینڈا کا نیچے سے سیبیسٹین پیر پکڑ لیتا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہوتا ہے میٹ اسے بچانے کے لئے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا سیبیسٹین لینڈا کو پکڑ کر نیچے لفٹ میں کچھ جاتا ہے اور وہ وہاں پر اسے بولتا ہے کہ مجھے کس کرو لینڈا اسے کس کرتی ہے اور وہ اس کیبل کو پکڑ لیتی جو لفٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے جس کے سارے لفٹ اوپر اور نیچے آتی ہے اور وہ پیر سے ایک بٹن دباتی ہے جس سے کیبل لفٹ سے الگ ہو جاتی ہے اور سیبیسٹین اسی لفٹ کے ساتھ نیچے جا کر گرتا ہے اور نیچے پوری آگ جل رہی ہوتی ہے جس میں سیبیسٹین جل کر مر جاتا ہے اور لینڈا دھیرے دھیرے اوپر آ جاتی ہے اور اوپر میٹ ہوتا ہے وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے